مفتی طارق مسود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جزاکاللہ میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ نے کیوں بنایا بولو بھائی عبادت کے لیے عبادت میں غلامی میری مانو اللہ جب کہہ نماز پڑھو تو نماز پڑھیں گے بعض دفعہ اللہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ ہوں کہیں اپنی مردی سے نماز نہ شروع کر دو تو وہ نماز پر بھی اللہ پابندی لگا دیتے ہیں اب سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنا حرام کیوں سجدہ تو اچھی چیز ہے بس اللہ نے منع کر دی نہیں ہو سکتا بھائی نہیں ہو سکتا زوال کے وقت جب سورج بلکل سر پر ہو نماز پڑھنا حرام اب عبادت کر رہا ہے خوش کتنا اور رو رہا ہے اللہ کہہ ہوں اللہ کہہ گا یہ تیری عبادت نہ اپنی مردی سے ہے یہ میرے حکم کو فالو نہیں کیا جا رہا تو بھائی بہت ساری چیزیں ہیں تو جو اللہ نے جیسا کہہ دیا ویسا کریں گے جس سے منع کر دیا یہی امتحان ہے اب اس امتحان میں کوئی سو نمبر سے پاس ہوگا کوئی نینانوے نمبر سے پاس ہوگا اس میں جو پاسنگ مارک ہیں وہ کتنے ہیں بولو ایک نمبر ایک نمبر والا پاس نہیں ہے بتائیں سوال ہے آپ لوگوں سے ہنڈڈ پرسن والا تو وہ تو وہ تو چیمپئن ہو گیا نا میں پاسنگ مارک کی بات کر رہا ہوں ففٹی ون کس نے جواب دیا ففٹی ون کم سے کم اس میں اکھیاون نمبر لینے ہیں تاکہ نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے پر جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا کیونکہ اگر اللہ کہتے کہ سو نمبر چاہیے کم اس کم میں تو اگل ہفتے بیان کے لیے نہیں آتا کیونکہ میرے عامال تو ایسے نہیں کہ ہر ہر چیز بلکل پرفیکٹ چل رہی ہو کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ہوئی جاتا ہے انسان سے تو پرفیکٹ تو صرف پیغمبر ہی ہوتے ہیں تو ہم تو پھر ہوتے ہیں اور اگر اللہ کہتا ہے ایک نمبر سے پاس ہو جاؤ گے ایک نمبر تو کچھ نہ کوئی اتنے برے بھی نہیں ہے کہ کوئی نیکی نہ کریں ہم کیا خیال ہے بھائی کوئی نہ ٹوپی تو پہنتے ہیں نا یہ بھی تو نیکی ہے ٹوپی پہنی بھی ہے وہ ایک صاحب ایک انتقال ہوا ہے ایک بڑے صاحب تھے وہ سیاسی رہنوما تھے تو ہم مدرسے کے طلبہ تھے لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے وہ کہہ رہے یار میں نے اس کو دیکھا تھا وہ اتنا اچھا تھا ایک دن غریب کو کھانا کھلا رہا تھا تو ہمارے ایک تالیمت تھا بڑا شرارتی اس کو ان کی کوئی کولیٹی یاد آئی نہیں رہی تھی کہہ رہے یار میں نے ایک دفعہ ان کو ٹوپی پہنے میں دیکھا تھا یہ بھی تو تھوڑا سا مشابت ہو گئی نا نمازیوں سے کہہ رہے میں نے بھی ایک نیکی دیکھا ایک دفعہ میں نے دیکھا تو ٹوپی پہنی ہوئی تھی انہوں نے یہ بھی تو ایک نیکی ہو گئی نا ٹوپی پہننا کیا خیال ہے تو پھر تو ہم سارے کہاں جاتے بغیر حساب کتاب کے جنت جو مرضی بدماشیاں کرتے ہیں ایک نیکی تو ہے نا سب سے بڑی بات ایمان کی نیکی تو بہرحال ہے نا کلمہ تو پڑھتے ہیں اس لئے اللہ نے نہ تو ایسا نظام رکھا کہ مایوس ہو جاؤ کہ بھئی سو نمبر ضروری ہیں جنت میں جانے کے لئے ورنہ تو مایوس ہو جاؤ اور نہ اللہ نے ایسا سسٹم رکھا کہ بالکل امیدیں قائم ہو جائیں اور خوف ختم ہو جائیں امتحان میں ایک نمبر تو جو بالکل خالی پیپر چھوڑ کے آتا ہے نا اس کو صفائی کا ایک نمبر مل جاتا ہے ایک نمبر تو اس کو مل جاتا ہے بہت اچھا دیکھنے میں پیپر اس نے گورنمنٹ کے کاؤزات کو ضائع نہیں کیا ایک نمبر میں تو کم از کم دیکھ دیتا ہوں جو خالی پیپر دے کر آئے نا ایک نمبر تو دے دیتا ہوں صفائی کے تو پھر تو امتحان امتحان نہ رہتا وہ امتحان کے نام پہ ایک یاون پرسن لوگے تو کامیاب اب اس میں ایک اور اشکال ہوتا ہے وہ پھر وقت ختم ہو رہا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ اچھا پھر ہم تین نمازیں پڑھ لیں دو قضا کر لیں کیا خیال ہے تو نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے بھئی تین پڑھی ہیں دو قضا کی ہیں روزے میں سولہ روزے رکھ لیے اور چودہ چھوڑ دیئے کیا خیال ہے ہر ہر چیز میں ظلم بھی کیا احسان بھی کیا احسان زیادہ کیا اور خام خام میں گزرتے ہوئے بندے کو چبیٹ لگا دیا بولا بھی میں اس کو کھانا کھلا کے آ رہا ہوں ایک دو تھپڑا گر لگا دیا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کو میں نے کھانا بھی تو کھلایا تھا نا اس دن تو تھپڑا با مقابلہ کھانا تو کھانے کی دیکھ زیادہ بھاری تھی تو پھر تو ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ سو فیصد شریعت کو فالو کرنا ضروری ہے یہ کی سکال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عامال قیامت کے دن گینے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے اب آپ چار نمازیں پڑھ رہے ہیں ایک چھوڑ دیئے تو ہو سکتا ہے جو ایک نماز چھوڑے اس کا گناہ وزن میں بہت زیادہ ہو وہ اللہ کو اتنا غصہ آئے کہ اس کا ویٹ زیادہ ہو دیکھو بعض چیز کونٹیٹی میں تھوڑی ہوتی ہے مگر وزنی بہت ہوتی ہے اور بعض چیزیں کونٹیٹی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں مگر وزن کے لحاظ سے ہلکی ہوتی ہیں اب ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کون سا گناہ قیامت کے دن وزنی بہت ہو جائے لہذا اس خوف میں ہم ہر گناہ سے بچیں گے اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن کون سی نیکی اتنی وزنی ہو کے بیڑا پار کر دے لہذا ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کریں گے نہیں آرے بات اور جو اس طرز پہ چلے گا اس کے بارے میں اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اس کے بارے میں امید ہے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا گناہ وزنی ہے اور کون سی نیکی بھاری ہے بہت اہم موضوع ہے اس کو پھر میں موقع ملت و اگلے بیان میں دوبارہ اس کو میں اچھی طرح سے سمجھاؤں گا اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین